انسان کے جسم کا ہر حصہ بولتا ہے لیکن دکھ تو یہ ہے کہ انسانوں نے صرف الفاظ سننے کی عادت بنائی ہوئی ہے تب ہی دوکھا فریب جوٹ جیسی بیماریاں منظر عام پہ عام نظر آتی ہیں اگر انسان انسان کو چہرے سے پہچاننے لگے تو تمام فریب و دوکھے سے انسان بچ سکتے ہیں تب ہی علم نقوب کی روشنی میں آج ہم انسان کے ہونٹوں سے انسان کا مزاج بیان کریں گے پہلے تو جس بھی انسان کے چہرے کو آپ دیکھیں تو اپنی نگاہوں کو ان کے ہونٹوں پہ دھامے رکھیں اور ہونٹوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں ایک جن کے اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ برابر ہے دوسرا جس کا اوپر والا ہونٹ بڑا ہے اور نیچے والا ہونٹ چھوٹا ہے اور تیسرا جس کا اوپر والا ہونٹ چھوٹا ہے اور نیچے والا ہونٹ بڑا ہے جس انسان کے دونوں ہونٹ برابر ہیں وہ عدل پسند ہوتے ہیں نہ کسی کا کھاتے ہیں اور نہ کسی کو اپنا کھانے دیتے ہیں رشتے ہوں اہتبار ہوں پیاروں محبت میں ہر حساب سے عدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے وجود سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جس کا اوپر والا ہون بڑا ہوتا ہے وہ رکھ رکھاؤ نہیں کرتے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں بس اور کسی سے نہیں ڈرتے جو ہوتا ہے وہ کلیر لکھ کہہ دیتے ہیں اور تب ہی ان کے سچ کی وجہ سے لوگ ان سے دشمن ہی کیا کرتے ہیں اور لوگ ان کے الفاظ کو تو سنتے ہیں دیکھیں ان کے ماسوم دل کو نہیں دیکھتے اور جن کا اوپر والا ہونٹ چھوٹا ہوتا ہے اور نیچے والا ہونٹ بڑا ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت کو چھپا کے زندگی پتر کرتے ہیں صدقہ خیرات بھلائی ہمیشہ چھپا کے کرتے ہیں ایموشنل جلدی ہو جاتے ہیں جلد بازی میں ایک تیسلا کیا کرتے ہیں اور شدت پسند ہوتے ہیں اور ان کا پیار ان کی طاقت ہے جن کا وہ بڑا ہوتا ہے وہ گھومنا پھرنا خوش رہنا ہی ان کی زندگی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان سے کسی کو شکایت نہ ہو اور وہ اپنے مزے میں رہنا ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں لیکن جن کا مو چھوٹا ہوتا ہے ایسے لوگ اپنے دل میں راز چھپا کے چلتے ہیں منہ پسند کرتے ہیں لیکن دکھ دینا نہیں اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور سامنے والا بندہ بار بار اپنے ہونٹ چھپا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا اس کے دل میں کچھ اور ہے اور جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ کچھ اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تو آج ہی مہربان شادی دفتر کے نمبر پہ کال کریں اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.کوم یا ہماری اپلیکیشن جو گگل پلی اسٹور اور ایفون ایپ سٹر پہ موجود ہیں ان سے بھی اپنے لئے ایک اچھا رشتہ حاصل کر سکتے ہیں مہربان شادی دفتر